موسیقی موسیقی جو پانی سنگ پانی ستنام واہ گروہ صاحب جی سیوک سیویں شبد صلاحیں سدا رنگ راتے ہر گنگاویں سیوک سیویں شبد صلاحیں سدا رنگ راتے ہر گنگاویں آپ پہ بخش شبد ملائے پرمالواس مانتا ہاں شبد اکاتھ کتھے سالا ہاں میرے پراب ساچے وے پرواہ آپ پہ گن داتا شبد ملائے شبد کا رس تاہاں ہے مانمک پولا ٹھور نہ پائے جو تر لکھیا سوکرم کمائے دکھیا راتے دکھیا خو جائے مار جن میں دکھتا ہے آپ پہ آپ آپ سالا ہے تیرے گن پراب تجھ ہی ماں ہے تُو آپ سچا تیری بانی سچی آپ پہ الاخ اتھا ہاں ہے بین گردہ تے کوئے نہ پائے لکھ کوٹی جے کرم کمائے گر کر پاتے کٹ انترب سیاں شبد سچ سالا ہاں ہے سے جان ملے تُو رے آپ ملائے سچی بانی شبد سہائے نانک جان گنگاویں نت سچی گنگاویں گنی سماہا ہے سے جان ملے تُو رے آپ ملائے سچی بانی شبد سہائے نانک جان نانک جان گنگاویں نت سچی گنگاویں گنی سماہا ہے واہِ گرو جی کا خالصہ واہِ گرو جی کی فتے پرمسن مان جوگ چاور شتر تخت دے مالک تان تان سات گرو صاحب شری گرو گرانت صاحب سچے پاتشا جی تینا دی پاون پویتر حضوری اندر صبح اے مان سات سنگی پیار والے وڑ پاگے ہو گرو کی گود ویچ بیٹھ کے سات گرو دی پامن بانی نال جڑے ہو امرت مئی بانی دا کیرتن آپ جی نے سرون کیتا ہے اوستوں اوپرانت جو رجانہ دی ترہ آپ جی پامن بانی دی بچار سرون کردے ہو سات گرو دی کرپا صدقہ پامن گربانی دی بچار کرندہ سما پراپت ہویا ہے تان گرو امر داس سچے پاتشا جی دے پامن بچنا دی بچار اپا کردے آ رہے ہیں او سات گرو سچے پاتشا جی جنا دے پامن بچنا دی بچار اپا کل دس پند تک بچار کیتی سی اس تو اگلے رہے باند شبد دے باکی ہن او بچارم کرندو پیلاں گرو پکشی فتح نال سانج پائیے دے ہو اسیس پیار نال اکھو واہ گرو جی کا خالسہ واہ گرو جی کی فتح سیوک پرماتمہ دے ہویا کردے نے جیڑے تا سیوک واقعی پرماتمہ دے اس صفت سلاوی پرماتمہ دی ہی کرنگے جیڑے سیوک کسی بندے دینے انہا صفت سلاوی بندے دی ہو کرنی ہے اتھوں تک جدو بندے دی مات ایک انسان رب بنا دھوے نا تب بندہ سوچ دا اے پی جو کش میرے نال جی چنگا ہویا ہے نا او اس نے کیتا ہے جدی میں سیوہ کردہاں او ہی کر رہے ہیں جنہوں میں پوجھ رہے ہیں ایک پرماتمہ دے سیوک بھی یہ گل مندہ ہے تے ایک سریر نو پوجھن والا بھی یہ گل مندہ ہے ساتھ گرکن دے سیوک ہے پر سیوک او جیڑا اکال پرخ واہ گرو پرماتمہ انہوں سلائے تے شبد رائیں سلائے شبد تو پاو بانی رائیں جنہیں گرو سیب دی بانی انہوں سمجھیا او سلاؤں دا ہے پرماتمہ انہوں سمجھ آئی اکال پرخ دی او بندیاں دیا صفتہ و نہیں کرتا سچے پادشاہ نے بانی شبد و ارتیاء سیکھن دے جی اکال پرخ دے پجاری پرماتمہ دے پیارے نو کوئی او دی صفتہ صلاح او سبندے دی کوئی وڑیائی کر جائے کہن دے او اے نہیں کہن دا رابا جی یا وڑیائی میری ہوئی ہے کہن دا تیری ہے او کہن دے نبی جے کوئی انہوں مادا کہا جائے تے پھر بھی اے نہیں کہن دا پیرابا جی اے تیری ہے او کہن دا کوئی گال نہیں ساتھ گرو جی پرماتمہ جی جنہ نے کرنا انہوں کرنا میں تنہوں چھڑنا نہیں بڑا پیارا بچہ نے بانی چاہوں دا ہے جے لوگ صلاحے تا تیری اپما جے نندے تا چھوڑنا جائے جے تو کوئی میں انہوں کوئی مادا بھی کوئے دے میں چھڑنا چھڑا تے نو کیسے دے مگر لگا کے سلونا آ سلونا ہوں دا ہے اصل بچھے جیڑا کوئی اے آنکھے پی لائے تے نو تے تیرے گرو نے دیتا کی ہے وہ کہہ لگے تین نو نہیں پتا تے رین دے میں نو ساتھ گرو سچے پرماتمہ اکال پرکھتے پروسہ ہے او جو دیندہ ہے نا بہت کوش دے گا جروری نہیں ہوں دا پی دینہ لینہ ہی ہو بھی تے پھر کے تے سانج بن دی ہے جروری نہیں ہوں دا پی سانو او دائی جاو بھی تلائی جاو بھی پھر ساڑی سانج ہے وہ جے ایک پیاردہ رشتہ بھی ہوں دا جتھے لوڑا نہیں ہوں جتھے منگا نہیں ہوں دیا وہ بھی ایک رشتہ ہوں دا ہے وہ بھی ایک پیار دا ہے جتھے کوئی منگ نہیں ہے جو تانو گرو نانک سچے پاتشاہ جی اتے پائی مردانہ صاحب جی اے پرچار دورہ کر کے واپس آئے سید تلونڈی دے وچتے ساتھ گرو نانک پاتشاہ جی تو وہاں ودا لے کے مردانہ جی کار چلین کئی تھا ماں تے سوڑ پرکاش جی تھے ہو اور کئیان دے جکر کیتا ہے کی پائی مردانہ جی کرم دے لاکھے سڑھائی کر چکے سانو پہلا پر نہیں وہ بہت ودوان ماندے نے بھی گرنانک پاتھ جنال کرتار پر آئے سی تلونڈی چاہے سانو جتھو کار چلینے نا تے ساتھ گرو پاتھ چکے دے مردانہ جی کو جو مانگ تو اپنے کار چلینے او دن جواب سی ساتھ گرو جی ان مانگنو دے لی کو جنی کر دا ساتھ گرو انتے مانگ موک گئی ہے کچھ منگنوالا رہی نہیں گیا کہن تو پاوکی جتھے مانگا موک گئیاں او پیار ہے او ایک احساس ہے او ہی ایک صدق ہے تے او سنو سلونہ ہے جدھو پائی مردانہ جی رباب بجاؤں دے نے نا تانگر نانک پاتشاد مبارک مکچو امر تورگی بانی سن دے نے او تھے جتھے بانی دی صفت صلاح ہو رہی ہو تھے ساتھ گر نانک پاتشادی صلاحی تاوی کر دینے ہو او تھے تانگر نانک پاتشادی وڑیائی بھی کر دینے ہو ساتھ گرو تسیت تانہ ہو کی دیکھو ایک گالت سست صلاح ہون دی او ہے جیڑی پٹھ پچھے ہو بے جاں مو تے سامنے ہو بے تے اصلیت بچ ہو بے تے کرے او بندہ جڑا ساڑا پیڑنا کٹڑ برو دی سی پر جو ساتھ پتہ لگا او دوں او صفت کرے اصل سن دی او ہے جدھے جوگی گر نانک پاتشانہ میل کر دینے جدھو گر نانک پاتشاو تھے گئے اس میرے پربت تھے جوگیاں نے کہیا چاہے او اچڑا سہب سی تے پامے او اس میرے پربت تھے جوگیاں نے کہیا ہے سیدھ بولن شوب بچن تانہ نانک تیری وڑی کمائی اس صفت صلاح جیڑا ورودی کرے تو ورودی نے او صفت صلاح کی تی جیڑی دلوں نکلی ہے تو جو اصلیت سامنے بکھی ہے پھر ساتھ چکا رہے کہ تُو ساتھ گرو سلون دیو گا تیری وڑی آئی تُو جان دے سچے پاہشاہ کے اندھنے سیوک سیویں شبد صلاح سیوک ارادہ ہے سیوڈا ہے پرماتمانو شبد صلاح شبد راہی سلوندہ ہے سیوڈ صلاح کردہ ہے پرماتمانو ماتمہ دی تی شبد راہی بانی راہی کردہ ہے ہون جیس نے تے ساتھ گرو سیوڈی بانی پڑی او کہندہ میں نو ہو رہا ہو رہا بندیاں کڑو سکھان دی لوڑ نہیں میں نو میرے ماندے شنکے انگے میں بانی پڑ کے سیج پاٹ کر کے آپے ہر نرویر تکرا لگا ساتھ گرو نے کردینے کئی وری بندہ آئی تھے پٹک جاندہ جدو اسی ساتھ گرو گرو گرانتھ سیوڈی بانی تو پچھن دی بجائے کسے بندیاں یا بابیاں پچھن لگ پہن جانے پھر انہ پچھن اپنے طریقے نہ دینی ہوندی ہے جدو چھو انہوں پیدا ہوندہ ہوئے او پچھن دینی ہے جدو کر کے اے آگیا انہ جائے نا ساتھ گرو پاچھا کہندے نے پی جی سیفت سلا دی وڈیائی کرنی نا سیوک بن کے کار تو سیوک او ہوئے جڑا ساتھ گرو انگد پاتشاہ نے وخیان کیتا ہے جڑا گرنانک پاتشاہ نے وخیان کیتا ہے کہ سیوک ایداندہ جڑا کدے بھی مشکل سمی چھڑے نہ مسیبت سمی بھی نال روے او سیوک ہوندہ ہے یہ بہت سما پائی گرداز کہندے ہو جا بھی گزریا ہے کہ سیوک بیٹھن کرامے چھ گرو اوٹھ کریں تناڑے جائی کہ سیوک کراچے بیٹھے تے گرو منگن تو رو پہ سان ایداندہ سما بھی گزریا پر صاحب کہندے نے کہ اصل سیوک جڑا صلاح پرماتمہ جدو تانو گرو انگت پاتشاہ جی گرو نانک پاتشاہ کو رہے دے سینا پاپا پای لیانا جید روپوے چھے او دو پھر گرو نانک صاحب جو بڑی آئیاں ویکھی آنا سلایا صلاح کی او دن سمجھ بھی آئی ایسے گال دی جدو گرو بان گئے نا او دن بچن کی تیسات گرو پرماتمہ جی سون پتا لگائے کس ہی کوئی کوئے منج نے مانی اکتوں کیوں نہ مری جہر ہوئے آ سیوک بننا ہے سلویچ سیوکت نشانی یہ ہوں دی جنہوں اے احساس ہوگے بھی میرا تیرے تو بنا ہے ہی کوئی نہیں تو ہی میرا کرنوالا ہے صفت صلاح ساتھ گرو پاتشن کے جکربانی تہور کیتا سی سو علام دنے کے راتی ملن سہنس بندیاں نے جیڑا سلاؤنا سنو سلایا دی کین دنے جیڑا منوک ہے او اتنا کر رہے ہیں سو علام دنے کے دن سمیں بندیاں سو علام مل رہے ہیں پاکی کئی ہے ہو جے کام کر رہے ہیں جنہوں ہر ویلے علام مل دے پین ہر ویلے بریان آتا تے برے کام کرنا کر کے علام مل رہے ہیں سو دنے راتی ملن سہنس ہجار علام میں رات تک ہو جاندے نیو نہ دے صفت صلاحن چھڑ کے کرنگی لگا ہنس جیڑا ہنس سینہ انہیں صفت صلاح والا پرماتمہ دے دارتے اے اصل کھانا چگنا سن پر صفت صلاحن چھڑ کے کرنگی دا ارث ہے مردہ ہویا پنجر جیڑے ہنس دی کھراک موتیاں کھانا سو ساتھ گرو کہا دے وہ پنجر دے مو مار رہے ہیں مردے ہوئے پنجرہ دے مو مار رہے ہیں صفت صلاحن چھڑ کے کرنگی لگا ہنس جیڑا مردہ پہ آؤ اتھے چنجہ مار رہے جا کے آج بھی کئی آگے نے جیڑے آج بھی بریجرہ جب پہنے تو اتھے لوگ کی مسیٹے کے چنجہ اتھے بھی مار رہے جا کے پی اے صفت صلاحن بندہ تے صفت صلاحن پرماتمہ دی کرنوالا سی پر چنجہ کے دے ارتھا مار رہے جا کے تاں حضور کہیں دے کی بندے صفت صلاحن پرماتمہ دی ہوئے صدار آنگر آتے ہر گون گاوے صدار واہ گرو دے رانگچ رنگے رین والے حری دے گون گاؤں دے ہن کہ دے صدار آنگر آتے ہر گون گاوے آپ پہ بخشے شبد ملائے آپ ہی ساتھ گرو تو بخش کے شبد نل ملا لینے شبد نل جوڑ دے ساتھ گرو رام دا سپات شدہ گرتا گدی دیو سہ ساتھ گرو رام دا سپات شدہ جیوان چون ہی آپ آئیں گل سے کھلینے کہ آپ پہ بخشے شبد ملائے گرو بخش کے شبد نلکی میں ملا دن دا جیس پروار وچ جنم ہویا ساتھ گرو رام دا سپات شاڑی دا او پروار نے واد نہیں پوچھی پتہ ماتڑ چڑھائی تو باد وچ اس پروار نے او نانکے پروار چپڑے تانو گرو عمر داس پات شلی سنگت ملی ہے سچے پات شلی سنگت کر کے انہیں جو اے تھے سیوہ کا لنا گویندوالس ہے وہ ہو رہی سی بخشن دی گال از شبد نلہ ملا دی گال کر لگا میں جد وہ شریکہ پائی چارہ آیا کی ویخدے حیران ہوندے پی سادھا ہی بچہ اے جیٹھا ہے گرو عمر داس پات شاڑی بچی نلوی آیا آیا بی بی پانی دے نلوی گرو کاردہ جوائی بنے آئے تے جوائی بن کے اے ٹوندہ ہے ٹوکری تے ساڑے اے عجت نو لاج لگ دی انہاں گسہ کیتا ہے سگال دا جوائی گرو کاردہ ہوئے ساڑا پتر ہوئے تے ٹوکری ٹووے ساوریاں دے کرے تے پھر نوکر نہیں ہویا تے اوکی لوکاں نے گلہ کی تھی ہیں اے نوکر سے صرف ایک سمجھنے بے سمجھنے لوکاں دی کھیڑ سی ہے تے جد وہ انہاں نے اتنا شبد کردہ جا کے بولے پائی جیٹھے نوکے لگے تے نوک شرم نہیں آئی پہ تے ساوریاں دے کرے اے ہوکی ٹوکر یہ ٹون ہے یہ ہو جا کام کردہ ہیں جوائی بن کے نہ لے تے چوپ کیتے رہے نام بولے تے کہنے دے ساتھ گرو عمر داس پادشاہ نوکے جا کے کہنے یا پی انہاں ہٹاؤ گرو عمر داس پادشاہ والا جاندے ہیں تے بھائی لینہ جیٹھے تокرا گرو رام داس پادشاہ تے لکر آت چے فڑے آئے ہیں ایک ہاتھ بنو پڑے آئے ہیں گرو عمر داس پادشاہ کو جاندے ہیں ساتھ گروہ سچے پادشاہ جی جو بولدے انہوں نے بخش دے ہو seاتھ گروہ انہوں سمجھ نہیں ہے انہوں نے توہاڑی رحمت دے پتہ نہیں ہے انہوں نے جانتا ہے ساتھ گروہ تاہ کر کے انہوں comfort بخش لے ہو تسی او کہنے سی گروہ پاچھا ساڑھے کاردہ پتر ہو گئے تسی جوائی بنا کے ٹوکریٹ ہوئی ہے سرتے گروہ پاچھا جہاں داڑا سارا پڑے ہے سرتے مٹھی پہی ہوئی ہے ٹوکری چکا چکا کہ تسی کی حال کیتا ہے ساتھ گروہ پاچھا کہنے آج جس سر اتے ٹوکری ہے نا اس سے سرتے قدے چوروی چلنائے اس سے سرتے قدے شاتروی چلنائے بخش شاہ نے بخش کے بھی شبدنال ملوندہ ساتھ گروہ انہوں نے بخشیا جیڑے گلہ کردے سی شبدنال جوڑیا پائی جیٹھے نوں ساتھ گروہ نے آپ ہونتا کہ گروہ رامداز پادشاہ آپ اکھ بہت سنے ہیں سیوا کی تسی کی ٹوکریٹ ہوئی پر حیران ہوا گے گروہ امرداز پادشاہ جی نے گروہ انگد سہب دے وانگ ہی بچیاں نوں پڑایا بھی ہے پہلنا ایک گال تو ہرانوالی ایوی گال ہے پہلی گال تو باٹھ سال دا بندہ کوئی سکھن لی تیار ہی نہیں ہے پڑھن لی تیار نہیں ہے پہلنا شروع تو ہی پاو ہے پاو کی شروع تو ہی ان پڑھتا رہی ہوئے تو بجرگی سال دی عمرداز پادشاہ نے باٹھ سال دی عمرداز اوڑا ایڈا سکھیا گروہ انگد سہب کھڑو ہن جنہ نے وڈی عمرداز جا با جا کے سکھیا بتر سال دی جا کے گروہ عمرداز پادشاہ گروہ رامداز پادشاہ سکھا رہے نے جا کے جتنا گروہ انگد سہب کو آپ سکھیا ہوتا ہی بھی گاں سکھایا ہے گروہ رامداز پادشاہ جنہوں بانی پڑھنی سنتھیا دینی پنجابی سکھاؤنی پاشامہ سکھاؤنی اتھو تک راگ کڑا داوی گیان دینا ادھا آپ اندازجہ یہ سکٹنا تو لاسکتے ہیں میں لیپا گالہ کر رہے ہیں پھر ساتھ گروہ آپ پھر بخشے شابد ملائے شابدنا جتو گروہ ملائے ادھا جیون کو شہور ہوندہ شابدنا جوڑنا ہی اے ہی تے گل ہے جڑا اوڑا اکھرہ سمجھ جنہوں پونا آگیا وہ شابدنا جڑنا شروع ہو گیا گروہ انگرامداز پادشاہ نے جیمے جیمے اوپ پاشا گروہ سب دی گرمک کے سکھی شروع کیتی ہے شابدنا اوہ اوہ میل بندہ جاندہ ہے جدو اکبر درباد شکیتہ پہنچیاں بھی امرداز گروہ نے تا ساریاں ساریاں مریادہ پانگ کر دیتیاں انہیں تے سارے ہی جاتاں پاتاں والے لوگ کٹھے کر کے بٹھا آتے ایک پانگ تو بیچے یہ تا بڑا نقصان گئی تا سارا ساری تے سانسکریت ختم کرتی ہونا انہیں تے حدی سانسکریتی ایسی پی آپ پاتی شودرن لگن لگن دتا او لگے کے میں لگ گئے ادھے کٹھے بٹھا آتے ہونا سارے ہیں سکھی سروریے کتھے پندتت کتھے کاجی مولوی سارے ہیں جا کے شکائطہ کرتی ہیں ہن اوہ سب اکبر بادشاہ دے مندی تسلی کر مونو واسطے گروہ امرداز پاتشاہ آپ لہور نہیں گئے انہیں گروہ رامداز پاتشاہ پہ جیا اوہ دو گروہ نہیں سی ہو بابا جی اٹھا جی سانے اوہ دو اللہ اور جاں دے نے تا اللہ اور جا کے جے اکتھے تسلی اکبر دی کرائی تے بابا جیٹھا جی نے کرائی اہمیں نکر آدیتی ہونے نہ جا لاؤنا کوئی کرامات نہیں ہوتے واپری یہ تا ساتھ گروہ دی شبد دی کرامات تھی جو شبد سکھیا وہ ہی شبد سکھایا جو بانی جو سکھیا شبد رائی وہ اکبر دا کے دسے آئے کہ میرا ساتھ گروہ جیڑا وہ ہمیشہ شبد دی کرامات ورت دائے نہ کہ دوجہاں کراماتاں ورت دائے یہ ہی کل ساتھ گروہ دی ہے پھر آپ پہ بکش شبد میں لائے پارمالواس من تاہاں ہے پارمال دا تھا چندن چندن ورگی سگندی اس دے مانوے چاہے من تاہاں او دے مانوے چاہے آپ بھی سگندوی والا دو جنو سگندی دوے گرنا گروہ رام داس پاتھ سا دے دندر جی آپ شبد بسیا انہیں سکھایا تے گاں جننے بھی سان انہوں چندن وان خوش بودتی پامے گروہ انگت پاتھ سا دی سان پامے گروہ امر داس پاتھ سا دی سان انہوں نے اے ہی خوش بود سارن دتی ہے چندن ڈی سگند تم چندن ہم ارنڈ باپرے سانگ تمہارے باسا نیچ روکھ تے اوچ پہیں ہیں گھند سگند نباسا اسی نیچ روکھ سی تیری سگندی گناہ والی لائے کے اچھے ہو گئے ہیں گروہ دیوچار ساتھ گروہ بکش کے شبد نال میں لائے دن دا ہے تے پارمالوہ مانتا ہے جدے اندر شبد دا واسا او دائی مانتا سگندی نال پر ہے جے گروہ دی گناہ دی سگندی شبد اکاتھ کتھے سالا ہے شبد جیڑا اکاتھ ہے پاو کی جیڑا سمکورن طور دے کتھے آنی جا سکتا شبد اکاتھ کتھے سالا ہے شبد راہی اکاتھ پرماد مانو اشاہ بے ایوی ویچار نال کے دنا شبد اکاتھ کی جائے گروہ گرانت صاحب سچے پاتشاہ نے ساری بانی کے پرماد مانی صفت کی تھی تے کتے بھی اے پنگتی گروہ صاحب نے نہیں لکھی ہے کتے بھی بانی ویچ پی جننے بانی دے شبد لکھی ہے جننے بانی دے اکھر لکھی ہے پی ایشتو ود پرماد مانے گھننی جے ہے سکو ایک گال کہی ہے کہ پرماد مان جی میری کلم جیڈی ہے نا میری کلم او ٹوٹ گئی ہے کاس گئی ہے تھاک گئی ہے موک گئی ہے ایک گالوں نہ تے مقائش اڈی بڑی تگڑی کر کے کبیر سات سمندیں ماس کروں کلم کروں بن رائے پیر آبا جی تیری صفت جی کرنی لکھنی بہے جائے آنکھ یہ بھی تیرے گون لکھنے بہے جائے کنہ کو لکھ رہا گئے کہیں دے بھی سات سمندیں ماس کروں سات سمندرانو شای بنا دیا جی میں کلم کروں بن رائے بن رائے مطلب بن سپتی ساری بن سپتی دے رکھانو میں کلمہ بنا دیا کہیں دے کلم کروں بن را ہو کہیں دے نے بسودہ کاغد جاؤ کروں بسودہ میں نے ترتی یہ ترتی نو کاغد بھی بنا دیا بسودہ کاغد جاؤ کروں ہار جیسے لکھنے نہ جائے اینی صفت پھر بھی پرماتما تیرے گون نہیں کتے جا سکتے پھر سات سمندرانو شای بناتی ہے ترتی کاغد بناتی ہے بن سپتیاں کلمہ بناتی ہے پھر بھی پرماتما جی تیرے گونک نہیں کتے جا سکتے اسے کر کے جوڑنے کیا شبد اکتھ کتھے سلاحے شبد کدے بھی اے پرماتما اکتھنو اینی بیان کردہ شبد اینی کتے بھی کہندہ بھی پرماتما اس تو گاں ہے نہیں اس تو وڈا نہیں ہے گا شبط ایک آلکیندہ بھی پرماعتما آکات ہے شبط اکات کتے سالا ہے پر صرف شبط سلوندہ ہے پرماعتما کاتھ دا او دے گوندہ سدا ہے پر او سدے گوندہ انتنی دا سکتا تائیں ساتھ گروہ پاتھ سنے کیا پرماعتما اسنکھ نام اسنکھ تھام اگم اگم اسنکھ لو اسنکھ شبط اوتھے ورتے آئے جتھے دنیا دیا ساریاں گنتیاں موک جاندیاں گنتیاں تو بھی پرے ہیں اسنکھ شبط ورتے آئے حضور ایسے کر کے کہنے دے جیڑا پرماعتما کتھن تو پرے ہے شبط اکاتھ کتھے سالا ہے میرے پرابساچے وے پرواہے پرماعتما میرے پرابساچے جیڑا پرماعتما اکاتھ پرکھا ہے او کیا وے پرواہے کل ایک سوال کیتا شکویر نے وے پرواہ تے لا پرواہ چکی بھرک ہے وے پرواہ کون ہندہ ہے تے لا پرواہ کون ہندہ ہے تو دا جواب کو کماتر دیتا سی کی تانو گرو گوبن سنگھ سچے پاتشاہ جی دے انا نال اے بھی کیا بھی اتحاس دا حوالہ دے کے دسو تے جواب سی کی تانو گرو گوبن سنگھ سچے پاتشاہ دے سامنے اے حرکت واپر رہی ہے پہ پہاڑی راجے ایک ہاتھ تھی نوں چڑھا کے لے کے آرہے ہیں شراب بھی ہاتھ تھی نال پھو جا رہی ہے کی اس لی چاند آرہے ہیں پہ اتحور بیانت سارے جڑے راجے چڑھ کے آرہے ہیں ساتگرو دسویں پاتشاہ کہیں دے دنی چاند ہاتھ تھینوں تو مارنے پر دنی چاند دردائے پج جند اے ہے لاپروائی کی میں نہیں ایسا کامنوں کر سکدا بچتر سنگھ تو ہاتھ تھینوں مارنے اندہ ساتگرو سچے پاتشاہ پروائی نہیں تسی سرتیاتھ رکھیو بے پروائی ساتگرو تسی سرتیاتھ رکھیو اے ہو جائے کٹیانوں تو میں کئی وری مار سکدا تو اے ہے ساتھ گروہ نہ جڑ کے بے پرواہ ہو جانا گروہ نہ جڑ کے کہ پرواہ نہ ہی کسے کے ری بائی سچے نہ ہی اوہ پرمادمہ نہ جڑ کے جیڑا پرمادمہ بے پرواہ ہے ساتھ گروہ بے پرواہ ہے ادھنا جڑیا ہویا منوکھ بھی بے پرواہ ہے کیونکہ اوہ پرمادمہ تو بینا کسے بندے دی پرواہ نہیں کردہ پاو کی دشمن تو ڈردہ نہیں اوہ ایس گلوں حضور کہندے نے آپ پے گھن داتا ہے شبد ملائے اوہ پرمادمہ جڑ آپ گھن داتا ہے نا شبد دے راہی ملائے ملوندہ ہے شبد ایک آرہ ستاہا ہے شبد دا راست اوہ سینو ہے جنہیں شبد نال سانج ملائی ہنہ جنو جب جیسے پڑنا آیا انو پتا ہے نا میں انو اناند ہے جنہیں کدی پڑے آئی نہیں ہیں انو کی پوچھے بچ کے جب جیسے پڑے ہیں ہنہ جنہیں کدی بانی نہیں سیج پارٹ خود نہیں کیتا اوپ آمیں آکھی جہاں میں کالک بندے نال ڈپیٹ ہوئی بھی کمال سی بندہ بھی حران ہو گیا میں کئی عوثنے بابے کئی عوثنے گروتار نہ کیتے تیجہ تو پچھے بھی کوری گرو گران سڑا سہج پاٹھ کیتا کہ اندر نہیں پر وہ دیاں گلنا سنکے انج لگتا سی کہ جہویں اے آئیدی آتمہ پرماتمن ہونے مل جانے ہیں انج سی دلیلہ تے گلنا بہت پر ساتھ گروتی بانی دے وچھو حوالہ دے کی پرمان دے کی وچار نہیں سی کر پا رہا کہیں تو پاوکی صرف گلنا سی پیا گوش کیتا ہے پر سچ جگہ ننا وہ اے ہی گل کہی جائے میں نے کوئی گاں راو کھونڈ والا نہیں ملیا کوئی راو کھونڈ والا نہیں میں کہتا بھی جتاں گرو گران سہب سچے پادشاہ کو آیا ہوں دا تے راک کدیدہ مل جانا چھے تے منجلوی مل جانے سے جدو آیا ہی نہیں جدو پاٹھی نہیں سہج پاٹھی نہیں کریا جدو ساتھ گروتی بانی درشن ہی نہیں کریا جدو جاکے سریرانوں متھے ٹیک کرنے پھر کمیں منجلان پا لوگے جسی کمیں اپنے مندے حال کا ڈلوگے شنگ کے ہر مندے دینے پر نکل دے او دونے جدو ساتھ گروتی بانینا کو جڑ دا ہے یہ راست اس سے نو ہے بانی دا راست اس سے نو ہے جن نے بانی نالے کدیدہ سانج بنا لی ہے پاوے تھوڑا ہی پاٹھ کر دا کوئی نہیں کر دا تے ہے پیار تے ہے نہ ہو دا پاوے کارگچ مان باپنو بندہ ایک اور ایک دووری واج مار دا پر واہی تے مار دا یہ نا کارچے ممی باپو دا کئی ورے کہہ جندہ نا جواق پاوے بہتا نہیں بھی کہن دا پر جدوڑا ہی واج مار دا پر جاتے لکھ دا نا میری مان باپ میرے کل ہے گے لی یہ ایک احساس ہندہ ہے سچے پاسے کندے نے آپ پہ گونداتا شبد میں لائے شبد کا راست تاہا ہے اس سے نو ہی تاہے مطلب اس سے نو ہی راست اس سے کھولا ہے جن نے گروہ دی بانی نے شبد نال سانج بنائی اگلی پنگتیاں مانمو کھپو لا ٹھاو اور نہ پائے مانمو کھپو لینو کوئی ٹکانا نہیں جے ملدا او پٹکدہ ہے تھاؤں تھائیں فیردہ ہے مانمو کھپ بندین سمجھ کوئی نہیں مانمو کھپ سبت سلاوی کرے گا نا ہمیشہ اس بندیاں دی کرے گا سریران دی کرے گا انہوں ادھے واسطے ساتھ گروہ دی بانی کوئی احمیت نہیں رکھ دیا گی جنہوں شد جیسے مانمو کھپ بندینو گروہ دی بانی دا کوئی وشواش ہی نہیں پیار ہی نہیں اوہوئی لوگ برے تو برا کرم کردے میں حرانا اس گال دا احساس کر کے تانو گروہ گراند صاحب سچے پاتھ ستو آپ پنی باکشش رحمت تک جرور ورتائی ہے تے وخائی ہے سنسار دو سال پہلا ستمبر میں ہی نہیں تانو گروہ گراند صاحب سچے پاتھ ستا ایک سورو بے چوری ہویا دو سال پہلا تے جنہوں نے چوری کیتا انہوں نے پوشٹر لائے تاڑا گروہ ساڑے کول ہے جس شڑا سکتے تھے شڑا لو پھر انہیں تمکیاں جاتے ہیں بڑا کچھ کیتا پھر تسی ساڑے گروہ انہوں نے آ کے انہوں نے تواڑے گروہ کی حشر کر دیاں انہوں نے کیتا بھی ہے انہوں نے گروہ گراند صاحب جی دے آنگ روڑیاں اوپر کھلا رہے گی سی وہ دو سال پہلا انہوں نے مجاہ کیتا گروہ صاحب نے راج کے پر ویکھو ساتھ گروہ دی رحمت جن جدوں وہ انہیں خیٹ خیٹ دی ہے انہیں دو سال بعد انہوں نے باپے دا پورا کالا سامراج ختم کر شڑیا جی ڈے بابیان دے مگر لگا کے نا لے گروہ گراند صاحب سچے پاس انگ پاڑے سی نا ستمبر دے مینے دو سال پہلا او سے بابی دا سارا ہی کالا سامراج آج ختم ہے تو بابا انہوں نے جیل چاہے ساتھ چاہے دیکھو اے او لوگ سی ڈے پٹکے سانے جی ڈے کے جی سی پھر تانو گروہ گراند صاحب کونڈ تے کتاب ہے تے کاغج ہے اج رحمت انہیں ورطائیوں نے ویخایا پھر پھر ساتھ ایک وشواش بجھا بھی نہیں تو سی انہوں کلہ کاغج نہ سمجھو اے چھے کچھ ایسیاں داتاں نہیں ایسیاں بخشاں نہیں جو اکال پرک پرماتمانی تور دیل لکھی صفت صلاح ہے دیوچ اے ساتھ کر کے ایک میں جکر کردہ ہوں نا پھر جدو جڑا ساتھ گروہ ہیں نا ایٹا بخشند پی ہار بندے دے اوگناتے پڑھ دا پاؤنگا ہے بڑا پاؤنگا ہے انہیں پڑھ دے پاؤنے نے نہیں ہٹیا پھر بھی پا دینا پر جدو ویخیا بھی ہاتھ ہوگی جدو انہیں پڑھ دے پاؤنے سارے پاؤنے جو چکن دیا سارے چکن دینے انہیں یہ کھو یہ گال ہے ایک کیس ہویا ایک کیس نکلیا انہیں کئی نکل آئے مگر جو پڑھ دے پاؤنے پرماتمانے بڑے پائے جو چکن دیا سارے ایک ودم جک جتے انہیں سارے ننگے کرتے کہن تو پاؤنگا ہے وہ پروسہ ہے ساتھ گردی بانی تے تسچ کر کے ایک گروہ تے درد وشواش رکھی انصاف جرور ہوندہ ہے پورا نیاؤں کرے کرتا رہے وہ نیاؤں پورا کردہ ہے ہر ویڑے کردہ ہے تاں کر کے حضور کہنے دے نے مانمک پولا دھو اور نہ پائے مانمک پولا ہے ان وجہ اس گالدہ راہ نہیں پتا ٹکانہ نہیں پتا تاں کر کے ساتھ گرد تو دور ہویا ہے پادشاہ کہنے دے نے مانمک پولا اٹھو اور نہ پائے جو تو لکھیا سو کرم کمائے جو کچھ لکھیا اپنے جیوندہ جو لکھا جو لکھیا ہے جو کرم کمائے اس نے او دے مطابق ملنا او دے مطابق جیونہ ہے بکھیا راتے بکھیا کھو جائیں مر جنم میں دکھتاہ بکھیا نہ رنگے ہوئے بکھیا وچ فسے ہوئے جیر وچ فسے ہوئے بکھیا کھو جائیں جیری کھو جدے نے کہی تے ایڈے جڑا آجدہ حکم ناما ہے نا اے حکم نامے وچ انہا لکھا دی ہوگا لکی تھی ساتھ گروپ آتشانے پہ جیڑے لوگ ویکھنو کو شہورنے اندروں کو شہورنے انتر مال نرمل نہیں کینا باہر پہ ایک اداسی اندر مال پر یہ تے بار لوگ کانو پہ ایک بنایا کی میں اداسی ہی میں اداسی ہی نا انتر مال نرمل نہیں کینا باہر پہ ایک اداسی انتر نرمل کٹ برامنا چینہ کاہ پیاسنیاسی ہیردے کمڑ کٹ برامنا چینہ ہیردے اندر پرماعت میں وہ ویکھیا نہیں سارنو کھونو آتے کاہ پیاسنیاسی پرمے پولی ریجا چندہ نئی نئی چینیا پرما نندہ کندے نے کارکار کھایا پینڈ بدایا کھن تھا مندہ مایا پوم سان کی پسما لگائی گوربند تاتھ نہ پایا کائے جا پورے کائے تا پورے کائے بلوو پانی لاکھ چراسی جن اپائی سو سمنو نربانی کہ دے کائے کمنڈل کا پڑی آرے آٹھ سٹھ کائے پھراہی بد ترلوچن سنرے پرانی کان بین گاہ کے پاہی ترلوچن جی کہندے نے بندیا جیڑے سٹے ویچے دانانی او دا گاہ پاؤں او دا بھیدہ بھی کی کہن تو پشارہ ہے کہ جے اندر رب دا نام نی تو لوکانو وخاوا کرن دا بھیدہ کی ہے جے اندر وائے گروہ دی یاد نہیں وسی اندر کوئی شدک پیار نہیں بنے تو لوکانو وخاون دا پھر گاہ پاؤں دا بھیدہ کی ہے یہ ان ایدہ ہوند ہے لوکانو وخاون واسطے نا شبیخو بیڑی پیر ادارن لکھی سی ودوان نے لوکو وخاوا اتھے ساتھ کر کے کوئی رب نہ جڑیا ہویا جڑی اپا شروعات دی گال کسی کی صفت سلا دی گال پر ماتما دی صفت سلا شبد رہی ہوندی ہے شبد ہی سانو سوجی دیندہ ہے تے شبد نے ہی دسنائے بھی جیون اندر جیر کتھے پیدا ہوندہ ہے تے عمر تک دو پیدا ہوندہ ہے شبد نے دسنائے شبد رہی سوجی ہوندی ہے ایک تھاں تے ڈیرہ بندہ پیاسی تے ڈیرے دار نے دیکھی اپی ایک بندے دے پٹھے اگینے دو وہ دکھڑ اٹھا دی سیوہ کروانی ہے صرف ایک گال میں جیڑی بانی دی پنگتی ہے وہ بکھیا راتے بکھیا کھوجے جیر ویچ رنگے ہوئے بندے ییر ہی کھوج رہے لاب رہے نے بھی ییر والا کوئی انہیں ویکھیا بھی دو بندے دے پٹھے نے اٹھا مگوائی ہے انہیں کیا بندے نو بڑایا سنیا تیر کو پٹھے ہے کہندا ہاں ہے گے کہندا ہاں دی سیوہ کردے ڈیرہ بندہ پہ ہے وہ کہندا ہاں دے پچھے کام دا کی پڑا میں تا نہیں کردہ کہندا ہاں سیوہ نہیں کردہ پیسے لے لو بیسے دو میں اٹھاں پہ ایک دے نا کہندا ہاں سیوہ کردے کہندا ہاں سکتا کہندا میں کرتی ہاں جیڑے مجھے دور لائے لنے پیسے دےنے میں میں ادھا نہیں کر سکتا اکھیر کی ہویا وہ پندرہ ہزار پہیاں دین وقت تیار ہو جندا ہے وہ کہندا پہ ایک اٹرالی فری کاردے سیوہ دے کھو انو پرماؤں دے کتا نہیں ایک اٹرالی فری سیوہ کاردے تی پتہ کیوں تو سنگراند ہو دیگی نا سنگراند سنگت بہت آئی ہو دیگی او دو تم آئی ساڑے کھوڑ تیری او سویلے گایچ سنگت سامنے سروپا پا کے صفت صلاہ کرانگے وڑی آئی کرانگے پی آ بندہ ہے جن نے بڑی بڑی سیوہ کی تھی تیرہ ناسارے لوکاں چا بن جانا صفت صلاہ تیرہ لوکاں چا ایوش واش بن جانا کہ آ بندہ جڑا ہے آپ دیرے دی بڑی سیوہ کردہ تینوں آ کچھو ملے آ اسی پر چار آپے کردینا ہے پی آ بندہ ساڑکو واندہ اسی پر لیدہ کامن ہی چلدہ جنہوں اے آیا انہیں دوٹ رالیاں سیوہ کرتی اٹھان دی اس تو بعد اے دے پٹھے دا کامن اے نہ چلیا کہ اس تو بعد انہوں مڑ کے ویل نہیں ملیا کام تو وہ کہندہ بس ہی ادھائیں کہنا ہویا اے ادھائیں ہویا اے میں اوہ بندہ گلانچہ آگیا ہویا اے میں سنگتہ ہی کاٹھ ہویا شروپا گال چپایا گیا صفت صلاہ راج کے کی تھی گئی اس بندے دی وہ بندہ سنگت سامن جتو باہر نکلیا لوگ اس بندے نوں بڑا شاہباش دین بڑا پیار دین وہ کہندہ ہے ہو سانو چاہیدہ بھی کی ہے انہی لوگ وڑی آئی کچھ لوگ اپنی وڑی آئی پرسنسہ دے پکھے پارے یا نہیں پتا تینوں پرسنسہ بچ خوش کر کے اگلے نے تین چوگا پاتا ہے چوگا پاتا تینوں انہیں ہونا تیر کو کام لینہ ہونا دے وہ بات لکھتا ہے کہنے لگا سانچے دینوں میری کوڑو بابانے بڑا کچھ لوٹیا میری پرسنسہ کار دیندا سی تو میں چاہ چاہ جی ٹرالی شاڑ د psychiatر شیطہ دی جا کے چاہ 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 کی ہر سب نہیں نیامنو ثروپہ ملدا ہوں دوشی سنگرانتے تئے کہنے دا من قرائم پتہ لگا پی جے د اور دیرین وہ سی پڑھو دیں رہے ٹھگ گھاں دستے ण waktu انہوں نے بڑے گلت کرموں ڈیرے وچ کیتے میری پرسنسا نے انہیں شب داولی سی میری پرسنسا نے یعر اکٹھا کر کے قوم نو دے دیتا بکھیا راتے بکھیا خوجے بکھیا مانے جعر جیٹے یعر وچ رنگے نے جیٹے ہی خوج دے نے جیٹے گرو سیب نے بانے چاکیا بیکھ کھاوائیں بیکھ سنچیں جیٹے لوگ یعر کھان دیں سچے پاشا کے اندھے نے بکھیا راتے بکھیا خوجے مار جن میں دوکھتا ہاں مار مار کے جامدین دوکھ بھی ہونا نوی جیٹے ہر ویلے ساتگر دی بانی دی وچوں گرو دی گل لبن دی بجائے ہور ہور یعرانہ جڑ گئے ساتگر دی بانی تے پروسہ ناریا ساتگر کے اندھے نے بکھیا راتے بکھیا خوجے مار جن میں دوکھتا ہاں ہے آپ پہ آپ آپ پہ آپ آپ صلاح ہے پرماتمہ آپ ہی ہے جو سارے پاس سے جیمہ کھڑو آپ نے ابھی سبت صلاح کروا رہے ہیں تیرے گن پرب تجھی ہی ماں ہے پرماتمہ تیرے جڑے گنے ہیں تیرے وچے ہی بہت سارے نے دیکھو ایک گل پٹانے کہی کہنے دے ہی ساتگرو سچ کر کے جو اسی آپنے والوینے تان گرو رامداز پاتشاہ اسی آپنے والوینے تسیے گل ماندے بھی ہاں میں اوگن پرے گئے ایک گن نہ ہی امرت شاد بکھے بکھ کھائی مایا مو پرم پیپو لے سوت دارہ سو پیت لگائی ساڑا کام ہے ایک اتم پنت سنیوں گر سنگ تیہم لنت جامت راس مٹائی ایک ارداز پاٹ کیرت کی گرو رامداز رکھو شرنائی جدو گرو رامداز پاتشن گرتا گدی مل دی ہے یہ بھی ایک ساتھ گرو پاتشنی بڑی بڑی بکشش ہے گر نانک سہبن گرتا گلی تورتو ملی پرماتما دارتو پندرہ سو انتالی تو پندرہ سو بونجا تک گرو انگت سہب پندرہ سو بونجا تو پندرہ سو چوہتر تک گرو امرداز پاتشاہ پندرہ سو چوہتر تو پندرہ سو اکیاسی تک گرو رامداز پاتشاہ پندرہ سو اکیاسی تو سولہ سو شے تک گرو ارجند پاتشاہ سولہ سو شے تو لے کے سولہ سو اکاہٹ تک شے میں پاتشاہ سولہ سو اکاہٹ سو سولہ سو چوہت تک ستو پاتشاہ اٹھو پاتشاہ سولہ سو چوہت تو لے کے سولہ سو پندرہ تک گرو تیک پاتشاہ سولہ سو پندرہ تک ستارہ سو آٹھ تک دسم پاتشاہ رہے ہیں یہ تانو گرو گوبن سنگ پاتشاہ یہ ساتھ گروہوں دیں بڑے آئیاں جنہ نے انہ انہ لمحہ سامہ سا جڑیاں سی اس سیوامہ سکھیدیاں کی دیاں نے اس سکھیدی دات سی جڑی کما کے ملی ہے نا کی جدی پوچھتی ملی ہے گون کمائے گرو صاحب دے جڑے گون کمائے پٹانے کیا سی وہ کہندے جڑے انہا شبد ورتے سی پاتشاہ بان ہونا کہندے ہیں کہ بھی گرو عمر داس کی اکاتھ کتھا ہے ایک جی کچھ کہی نہ جائی سوٹی سرسٹ سکل تارن کو اب گرو رام داس کو ملی بڑائی گرو رام داس پاتشاہ نے اے ملی بڑی آئی ہے کہندے نانک نام نرنجن جانے ہو کینی پھگت پریم لے وال آئی تاں تے انگد انگ سانگ پہ ہو شائر تاں تے انگد انگ سانگ پہ ہو شائر گرو نانک صاحب دے بلکل انگ سانگ رہے گرو انگد صاحب تاں تے انگد انگ سانگ پہ ہو شائر تے انہاں گرو انگ سانگ نے شابد صورت کی کی نی ورکھائی انہاں نے ورکھا کی تھی شابد دی شابد صورت کی نی ورکھائی گرو عمر داس کی اکاتھ کتھا ہے ایک جی کچھ کہی نہ جائی گرو عمر داس جی تو آڈی کتھا اکاتھ ہے ایک جوان نہیں کت سکتی گرو عمر داس کی اکاتھ کتھا ہے ایک جی کچھ کہی نہ جائی گرو رام داس کہتے سوڈی سٹ سکل تارن کو اب گرو رام داس کو ملی بڑھائی تو جتے گرو رام داس پاتھنو بڑھائی ملی تے ستہ بڑھوانڈ نے کہیا تان تان رام داس گر جن سریا تنے سواریا پوری ہوئی کرابات آپ سرجن ہارے تاریا سکھی اتے سنگتی پاربرام کرنا مشکاریا سکھا اتے سنگتانے پرماتمہ جی تینوں پاربرام سمجھ کے ہی نمشکار کیتا ہے سکھی اتے سنگتی پاربرام کرنا مشکاریا ایت سکر کے سمجھایا سات گرو پہ جیڑا پرماتمہ آپ اکال پرکھ روپ ہے اس پرماتمہ دے تیرے گون پرابطو جی ہی ماں ہیں پرماتمہ تیرے گون تیرے وچ تونیوں جاندہ ہیں تو آپ سچا تیری بانی سچی تو آپ بھی سچا ہے تیری بانی بلکل سچی ہے سچیانو سچی کہے گی تو چوٹھیانو چوٹھی کہے گی کیونکہ اے بانی سچی ہے انہیں لحاج نہیں کرنا کہ سیدہ بھی اے آنکھیں گو انہوں بندہ دے لحاظ کرلو گا کسینا کے سیدہ پر سات گرنی لحاظ نہیں کرنا پا میں گرو سڑ سامنے راجہ کھلوتا ہوئے پا میں وزیر پا میں ایک عام انسان کھلوتا ہوئے جتنا دا ہوئے گا بابا امید دا سدے گا تو آپ سچا تری بانی سچی آپ پے علاق اتھا ہا ہے پرماتما تو آپ ہی لکھیا نہیں جا سکتا اتھا ہیں بین گر داتے کوئے نہ پائے گرو تو بینہ داتے نو پرماتما نو کوئی نہیں ملدا نہ مل پاؤدا ہے لاکھ پوٹی جے کرم کمائے پا میں لاکھ تے پامے کروڑ کرم کمائے نے گر کرپا تے کاٹ انتر وسیہ شبد سچ صلاح ہے گرو دی کرپا نا پرماتما حردچ وسیہ ہے شبد سچ صلاح ہے شبد دوارہ ہی پرماتما سچ نو صلاح ہے اکھیلہ باندھا سی جان ملے تو ریا آپ ملائے اوئیو گرو نو ملے نے جڑت تو رتوں پرماتما نے ملائے نے گر کرپا سچی بانی شبد سہائے گرو دی سچی بانی راہی او اپنے جیون ایک شبد میں حردچ کر کرا بانی جتھے جتھے شبد شبد آیا نا بانی جتھے شبد آیا جتھے بھی او دا ہر جگہ تے ارث بانی بھی نہیں ہے اناندس ہے مجھو سی بجھنے پڑھ دیو نا تنکا شبد سچے سوارے او تھے شبد آر تھا شبد نہیں ہے او تھے شبد آر تھا جندگی جیون اونا جنا دی جیون جنا نے ساتھ گر دی بانی دا آسرا لیا اونا دا شبد سچے سوارے جیون ساتھ گر سچے نے سوار تھا شبد اتھے بھی آیا ساتھ چی بانی شبد سہائے ہن اتھے ہے سہائے تے شبد بانی شبد بھی آیا تے شبد بھی آگیا بانی دے راہی شبد سہائے بانی دے راہی آ جیون جڑا ہے سونا ہو جاندہ ہے کہنے نانک جن گنگاوے نت سچے نانک جی کہنے گن نت گا سچے پرماتما دی گنگاوے گنی سماہا ہے گنگا کے پرماتما دی س تو ہی گنہ رہی سماہا سکتے ہیں گنہ رہی جوندے جی جدہ جوندہ جی گنو گروہ جس مہنے گنانال سمونے غرو نہنک ص حافی گروہ انگل صاحب سمایے نے گنہ کر کے سمایے نے گنہ کر کے یہ ہی جوت گاں چل دی رہی یہ داس گروہ سہبانہ ویچ چانگرو رام داس پاتشاہ جی نے بھی اوہی و جوت جڑی گروہ امر داس پاتشاہ جی کول سی آج دے دن انہیں اوہی و جوت اپنے کائیں اندر پلٹ کے اے ہار جڑا روپ وڑایا سی روپ مدلے آسی چوتھے گروہ رام داس پاتشاہ جڑ آج گروہ تاگردی دیو سہے ساتھ گروہ پاتشاہ جڑ گروہ تاگردی دیو سہے آپ لکھ لکھ ودائیاں ہوں پلاندی کھیمہ بڑاو فتح وائی گروہ جی کا کھارسا وائی گروہ جی کی فتح